اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت کی جیت پارٹ فور شاپنگ پلازا میں اس کا انتظار کرتے اس کو ایک گھنٹہ بیچ چکا تھا پچھلے چار گھنٹوں سے ابھی آ رہی ہوں ابھی آ رہی ہوں کی رٹ لگا رہی تھی پہلے تو وہ آفیس سے ہی نہیں نکلا تھا مگر پھر اس کے کہنے پر وہ سیدھا پلازا آ گیا مگر ایک گھنٹے انتظار کے باوجود وہ ابھی تک نہیں آئی تھی شکن آ گیا اس نے غصت سے آخری بار فون ملایا یہ کیا مزاق لگا رکھا ہے سمبل پچھلے چار گھنٹوں سے تم نے مجھے گرا دیا ہوا ہے اگر تم نے نہیں آنا تو صاف صاف کہہ دو میں واپس چلا جاتا ہوں اس کا لہجہ جا رہا نہ تھا لہجے سے بے رخی صاف جھلک رہی تھی مگر وہ اس سے اپنی ہی غلطی سمجھ رہی تھی سوری شاویز میں پکا اب آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس رہوں گی فون سے سمبل کی آواز آئی یہی بات تم مجھے پچھلے چار گھنٹوں سے کہہ رہی ہو اب تو تمہاری بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا باتے پر ابھی بھی شکن قائم تھے کہا نہ پکا صرف آدھا گھنٹہ پلیس میری خاتیر آدھا گھنٹہ مزید ویٹ کر لو پلیس وہ اس سے منت سماجت کرنے لگی محبت کے آگے تو سب ہی بے بس تھے دوسروں کو محبت کا لیکچر دینا آسان ہے مگر عمل کرنا مشکل یہی حال سمبل کا تھا بار بار ابھی کو تو محبت پر ٹوکتی تھی مگر خود بھی تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی اپنے شاہویز کے ہاتھوں میں صرف آدھا گھنٹہ مزید ویٹ کروں گا ورنہ تم آتی رہنا یہ کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا اب اس طرف کمرے میں ہر طرف اندھیرہ تھا ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا تمام پردے ڈھکے ہوئے تھے اندر کسی کی آہٹ کی آواز آئی سر یہ آپ ہے اندھیرے میں بھی ایک پرچھائی تھی جو اسے دکھائی دے رہی تھی اگبی کی تو ساس ہی خوشک ہو گئی زہاب کی آواز سن کر وہ گھبرا گئی سب کا پلان اب اس کی سمجھ میں آ گیا مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی وہ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی تو وہ میز سے جاٹکر آئی وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ایک جسم نے اسے گرنے سے بچا لیا اچانک لائٹ آن کر دی گئی کمرے میں اندھیرے کی موت ہو گئی ہر طرف روشنی بکھر گئی زہاب نے اگبی کو اپنی باہوں میں تھاما ہوا تھا اگبی تو جیسے ایک پل کے لیے اپنی گھبراہٹ ہی بھول گئی تھی اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جھاکنے لگی اپنی پیاسی آنکھوں کو آج جامے دیدار پلانے لگی اس کی شٹ سے آتی دل فریب خوشبو اگبی کے دل کو مزید مچلا رہی تھی آج پہلی بار زہاب نے اس اپنی باہوں میں لیا تھا اس کی باہوں کی خوشبو پرفیوم کے اثر کو زائل کر رہی تھی جھیل آنکھیں اس کے وجود کو تک رہی تھی اچانک اس دل فریب ماحول میں کھڑکا ہوا زہاب نے اپنے آپ کو اگبی سے علاہدہ کیا اور نگاہ دیوار پر دوڑائی تو اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی یقین کرنے سے کاثر تھی اگبی کی نظریں ابھی بھی زہاب کے حسار میں تھی زہاب کا چہرہ ہر بدلتے لمحے کے ساتھ رنگ بدل رہا تھا ماتھے کی شکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا ایک ایک کر کے اس نے چاروں دیواروں کو ٹٹولا کیا ہے یہ بجلی سی کڑکدار آواز مسہور کن ماحول میں گنجی ایسی غزبناک آواز اسے ایک جھٹکے سے حقیقت میں لے آئی وہ بری طرح سہمی تھی اس نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے کو گلاب کی طرح سرخ پایا نہیں وہ زہاب نہیں تھا وہ گلاب تھے گلاب کی پتیاں تھی جو ہر طرف بکھری پڑی تھی دیئے تھے جو جل رہے تھے یادیں تھی جو سمٹ رہی تھی خوشبو تھی جو دل میں اترنے کو تیار تھی مدھوشی تھی جو ماحول کو مست کر رہی تھی اس کا وجود ابھی تک کاف رہا تھا میں نے پوچھا کیا ہے یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کسی کی یاد میں دنیا بھر کے گلابوں کو اکھٹا کر کے اس کمرے میں سمیٹ دیئے ہو ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو دل کو مچھلا رہی تھی میں کچھ پوچھ رہا ہوں کیا ہے یہ بادلوں سے زیادہ گرزدار آواز فضاء میں گونجی اس بار زہاب نے گصے میں اس کے شانوں کو پکڑ کر اس کا رخدائے طرف کی دیوار پر کیا وہاں دو دل تھے گلاب کی پتیوں سے بنے دو چہرے تھے جو ایک دوسرے سے مست تھے ایک چہرہ اکبی کا تھا اور دوسرا زہاب کا دونوں پھول مہک رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا آج ملن ہونے جا رہا ہو ان پھولوں کے نیچے ہیپی ویلنٹائن ڈیلی کھا ہوا تھا تمہیں سننے نہیں آتا کیا بہری ہو نظر نہیں آتا یا سمجھنا نہیں چاہتی ہر بار آواز پہلے سے زیادہ گرزدار اور سختی پکڑتی جا رہی تھی وہ کچھ بولنے سے کاثر تھی ایک کے بعد ایک جھٹکہ اس کے جسم کو محسوس ہو رہا تھا اس کا وجود بری طرح سہما ہوا تھا کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ اس کے شانوں کو پکڑ کر بری طرح جنجوڑا اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا زبان کپکاہٹ کا شکار ہو گئی نہیں مالو زمین و آسمان نے اس کے حواز کو اکھٹک کرنے میں مدد کی مگر بول سکی تو بس یہی دو لفظ نہیں مالو کیا مطلب ہے تمہارا داتوں کو بھیجتے ہوئے اپنے چہرے کو اس کے قریب لے گیا جھوٹ مت بولو یہ سب تم نے کیا ہے نا بولو ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو میز پر پٹک دیا وہ سہم کر رہ گئی میں نے نہیں کیا زہاب اس نے درد بھرے لہجے میں کہا اس کی آنکھوں سے عشق بہنے لگے آج تک زہاب نے صرف زبان سے اس کو جھڑکا تھا صرف زبان سے اس کی ذات کو زلیل کیا تھا مگر آج اس نے اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کیا تھا جھوٹ مت بولو یہ گلاب یہ دیئے یہ سب کیا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا اور ویسے بھی تمہارے علاوہ ایسے نیچ حرکت کر بھی کون سکتا ہے اس نے ایک جھٹکے سے دیوار پر پھولوں سے سجا ان کی تصویروں کا گلدستہ اگلے ہی لمحو پاؤں میں نوج ڈالا تمام دیو کو پانی کی طرح بہا ڈالا تیل نے بہتے بہتے ہر شے کو ترکر دیا وہ ایک آگ نے دونوں کو گھیرے میں لے لیا کیا ہوا یہ سب کمرے سے دھوے کے بادل نکلنے لگے تو فائق اور نادیا فوراں اندر داخل ہوئے کمرے میں ہر طرف دھوا ہی دھوا تھا میز کے ساتھ ٹیک لگائے اگبی اپنی قسمت کو رو رہی تھی ماتے سے خون کی ایک لکیر نے اس کی چہرے کو مرجا دیا تھا تم چپ رہو ایک دم چپ زوہاب نے فائق کو خاموش کروا دیا دونوں کے چہرے پر حیرت تھی میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اس کے گسے میں ابھی بھی کمی نہیں آئی تھی اس کا اشتیال ابھی ویسا ہی تھا اس نے گلاس کو ایک جھٹکے سے جھٹکے میں چور چور کر دیا نادیا بھی زوہاب کے اس روپ کو دیکھ کر سہم گئی فائق کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا خدا کیلئے میرا یقین کرو مجھے کچھ معلوم نہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی وہ عشق بہاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی مگر وہ اس کی صفائی کو رت کرتا جا رہا تھا اس کے جسم میں تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی گسے اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اس کی شرٹ کے اوپر دو بٹن کھل چکے تھے سیاہ بنیان ریڈ شرٹ سے واضح ہو رہا تھا پسینے سے اس کا جسم شراب ہوئے تھا مگر گسے کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کچھ نہیں جانتی یا پھر اس نے ٹیبل پر ایک رہ ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیز اٹھا کر دیوار پر دے مارا کانچ کا ایک تکڑا اگبی کے ہاتھ میں جا کر لگا فائق کے لیے اب یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا اب بس بہت ہو گیا تم جاننا چاہتے ہونا یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تو سنو یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب کچھ میں نے کیا ہے صرف اور صرف میں نے سنا تم نے فائق نے دہکتی آنکھوں سے زہاب کی طرف دیکھا تم نے سمجھ کیا رکھا ہے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسے یہ کچھ کہتی نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کو اپنے گسے کا نشانہ بناو ارے یہ تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی یہ ہم ہی پاگل تھے جو اس کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہم نے سوچا کہ ایک بار اس کے دل کی آرزو کو تمہارے سامنے رکھ دیں شاید اس کی حالت دیکھ کر تمہارا پتھر جیسا دل پی گھل جائے مگر نہیں تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے جلاتے ہوئے فائق نے زہاب کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی ناکام کوشش کی زہاب کی آنکھیں نفرت اور گسے میں دہکنے لگی تھی نفرت کے شولے بھڑک چکے تھے وہ اشتیال انگیز حالت میں اگبی کی طرف بڑھا اور اس کے شانوں کو نوچتے ہوئے اسے کھڑا کیا اس کی انگلیاں اگبی کے جسم میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی یہ سب کچھ سچ ہے اس نے چبرے بھیجتے ہوئے دہکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اس کی گرم گرم ساسے اگبی کے وجود کو بھی دہکا رہی تھی تم فائق نے بولنا چاہا مگر ہاتھ کے اشارے سے زہاب نے اسے پھر خاموش کروا دیا مجھے صرف اس کی زبان سے سسننا ہے بولو ایک بار پھر زہاب نے اگبی کے وجود کو جھنجھوڑا تو اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا اس کی خاموشی نے زہاب کی غصے کو مزید بھڑکا دیا جن آنکھوں میں وہ محبت دیکھنا چاہتی تھی آج انہیں آنکھوں میں وہ نفرت کے شولوں کو دہکتا ہوا دیکھ رہی تھی ایک پل کے لیے اسے ایسا لگا کہ سامنے کھڑا اس کا زہاب ہے ہی نہیں وہ اسے تو محبت کا پیکر سمجھتی تھی مگر وہ وہ تو نفرت کا گرویدہ نکلا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کیا یہ سب کچھ سچ ہے اس کے شانوں کو ایک بار پھر اپنے مردانہ ہاتھوں سے جھٹکا دیا ہاں 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 یہ سب کچھ سچ ہے جب سب کچھ انسان کے بس سے باہر ہو جائے تو سوائے چیخنے اور چلانے کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس نے بھی زہاب کے ہاتھوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے چیخ کر تسلیم کیا تھا یہ سب کچھ سچ ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن اندر کی محبت کہاں چھپنے والی تھی اس کے رخصار پر ہاتھ پھرتے ہوئے اس نے محبت کو تسلیم کیا تھا مگر یہ الفاظ اس کے کانوں میں شہد گھولنے کی وجہ سیسا پگلا رہے تھے لفظ محبت اس کے لئے ناقابل برداشت تھا پتاخ ایک زوردار تماشا اس نے اگبی کے دائے رخصار پر بیوس کیا وہ بائی طرف جھگ گئی اس کی ظلفے اس کے چہرے کے سامنے آ گئی فائق اور نادیا ہاتھ بڑا کر رہ گئے وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے نادیا کی آنکھ بھی نم ہو گئی محبت کی اتنی بڑی سزا تمہاری حمد کیسے ہوئی اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی مگر وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اگبی نے اس کی بات کاتی ست سننا چاہتے تھے نہ تم اب سننے کی طاقت بھی رکھو میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے زوہا بہت پیار کرتی ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ اس نے ایک بار پھر اس کے رخصار کو چھونا چاہا صرف اس کے جسم کی نمی کو ہی چھوپائی خاموش خاموش ہو جاؤ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ مزید کو سننا نہیں چاہتا تھا آگے ایک لفظ بھی نہیں مجھے کچھ نہیں سننا سنا تم نے کچھ نہیں سننا وہ پاگلوں کی طرح بولتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کے گرد صرف اندھیرہ چھا رہا تھا سب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا محبت کا لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا مگر وہ سننا نہیں چاہتا تھا وہ چیخ چیخ کر اس لفظ کو جتنا خاموش کر سکتا تھا اس نے کیا مگر یہ لفظ اتنا ہی اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا زوہاب اس کی یہ حالت دیکھ کر اگبی بھی گھبرا گئی اس نے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا مطلو میرا نام اپنی زبان سے مجھے نفرت ہے تم سے محبت سے اور محبت کرنے والوں سے یہ الفاظ تو جیسے اگبی کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال کر لے گئے وہ روحانسہ ہو گئی وہ صرف اتنا ہی نام لے پائی سنا نہیں تم نے مجھے نفرت ہے محبت سے صرف اور صرف نفرت ہے سنا صرف اور صرف نفرت یہ الفاظ فضاء میں ایسے گنجنے لگے جیسے کوئی برسوں سے ان الفاظ کا ورد کر رہا ہو اگبی کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی اسے کچھ سمجھنا آیا کہ زوہاب سے محبت کرے یا ہمدردی وہ اس کی آنکھوں میں شکوا شکایت اور بہت سا درد چھپا ہوا دیکھ سکتی تھی وہ درد جو اس کو اندر سے کھوکلا کیے ہوئے تھا زوہاب اشتیال انگیز انداز میں وہاں سے چلا گیا اگبی بینا کچھ کہیں آسو بہاتے ہوئے وہاں سے چل دی نادیا کی تو ہچکیاں ہی بن گئی اسے ایسا لگا جیسے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا زوہاب گصے میں اپنے بیڈروم میں داخل ہوا اور دروازے کو جھٹکے کے ساتھ بند کیا اس کے کانوں میں ابھی بھی اگبی کے الفاظ گنج رہے تھے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان الفاظ کو سن رہا تھا میں تم سے محبت کرتی ہوں بہت محبت کرتی ہوں اگبی کی آواز اب بھی کانوں میں گنج رہی تھی اس کا وجود اب بھی نفرت کے شولوں میں بھڑک رہا تھا اس کی نظر شیشے میں موجود ایک اکس پر پڑی جو لال کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا گریبان کے اوپر کے دو بٹن کھل چکے تھے اس نے گصے میں وہ شرٹ اتار کر سوفے پر پھیک دی اس کا سیاہ بنیان پسینے میں شرابور تھا آنکھوں سے درد چھلک رہا تھا مگر ساتھ ساتھ ایک بے بسی بھی اسے غیرے ہوئے تھی وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا بے بسی کے ساتھ وہ دیوائے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھتا چلا گیا آسو یک کے بعد دگرے بہتے چلے گئے کیوں آخر کیوں درد بھرے دل سے ان لفظوں کے سوا کچھ نہ نکل سکا مکاج کی بعد میگزین پڑھنا اس کا مشغلہ تھا ایک کھڑکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور اگبی دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اگبی اچھا ہوا تو ماں گئی مجھے انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکی تھی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی عجیب لڑکی ہے بات تو سن لیتی ناصرہ نے بات کو ہلکا جانا اور اس کی عادت سمجھ کر شانے اچھکائے اور دوبارہ میگزین پڑھنے میں مجھول ہو گئی وہ اگبی کی آنکھوں میں موجود تیرتے ہوئے آنسو کو نہ دیکھ پائی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آندے مو بیٹ پر گر پڑی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے کوئی اس کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں تھا وہ نہ اپنا دکھ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اس کے دل کی حالت کو سمجھ سکتا تھا اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے اس کا دل اس کے سیوہ اس سے سوال پوچھ رہا تھا مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا ان سوالوں کا جواب صرف زہاب ہی دے سکتا تھا مگر اس کے دل میں تو صرف نفرت تھی پھر بھلا وہ کیسے اس کے سوالوں کا جواب دیتا آسو بہا بہا کر جب دل ہلکان ہو گیا تو اس نے سائیڈ ٹیبل سے زہاب کی فوٹو نکالی سنجیدہ چہرے پر بھی ایک مسکراہت محسوس ہو رہی تھی بعض اوقات انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر کی شخصیت اس کے ظاہر سے یہ اکثر مختلف ہوتی ہے لیکن ہم صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اس کے اندر تھاٹے مارتے درد کے سمندر کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ اندر سے کیسا محسوس کر رہا ہے ہم یہ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے بس اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے دنیا میں جس چیز کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس چیز کا نام انسان ہے پہلے سمسٹر میں اسلامیات کے سر کی بات آج اس کے کانوں میں گنجنے لگی شاید وہ سچی کہہ رہے تھے انسان کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے ہر شئے کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں مگر انسان کو نہیں زہاب تم ایسے نہیں ہونا اپنے دل کو تسلی دینے کی خاطر اس بات کا مفرودہ بنا لیا مگر دل یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا آنکھوں میں جو دیکھا تھا اس کے بعد وہ ایسا کیسے سو سکتی تھی مگر جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو درد تھا اسے بھی کیسے فراموش کیا جا سکتا تھا اب دوسری طرف آج کیلئے بہت ہو گئی شاپنگ سنبل اور شاہویز پچھلے تین گھنٹوں سے شاپنگ کر رہے تھے ماہوں میں باہر ڈالے وہ اس کے شانے کو کندھا بنائے ہوئے تھی ہاتھوں میں اتنے شاپنگ بیک تھے کہ اب مزید شاپنگ بیک پکڑنے کی جگانہ تھی ابھی سے بس ابھی تو خریدا ہی کیا ہے شاہویز نے اس کی طرف دھیرہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ بھی اپنی جگہ کے ٹھیک کہہ رہا تھا ابھی تو صرف ڈرسز ہی خریدے تھے میچنگ جویلری وغیرہ ابھی خریدنا باقی تھی ہاں ابھی سے بس ہو گئی مجھے تو اب بیٹھ کر کچھ کھانا ہے ٹائم تو ذرا دیکھو رات کے دس بچ چکے ہیں اور ابھی تک میں نے ڈینر نہیں کیا کیا مجھے بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے کیا ہوا کن سوچوں میں گم ہو جنابِ آلیہ ٹیبل پر بیٹھ کر سنبل کو اگبی کی سوچوں نے آ گھیرا فائق اور نادیا نے فون کر کے تمام احوال سے باخبر کر دیا تھا وہ اگرچہ اس وقت شاویز کے سامنے کوئی ریئیک نہ کر پائی مگر دل اندر ہی اندر سے کرب کا شکار تھا وہ دراصل میں اس نے اگبی اور زہاب کے مطالق سب کچھ شاویز کو بتا دیا پل بھر سننے کے بعد وہ خاموش رہا مگر پھر اسے تسلی دی اس میں تمہاری کیا غلطی تم نے تو اپنی طے کوشش کی نا جب قسمت میں ہی ان کا ملنا نہیں لکھا تھا تو تم کون ہوتی ہو انہیں کو ملانے والی لیکن ایک بات یاد رکھنا ہی نہیں ہوگی بالو کی لٹکو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے رومانوی انداز میں کہا آنکھوں سے شرارت واضح طور پر جھلک رہی تھی تم بھی نہ شاویز شرماتے ہوئے اس کے گالوں پر سرکی چھا گئی شاویز نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر بوسا دینا چاہا تو ایک کھڑکے نے اسے ہاتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے ناز کا موبائل گر گیا تھا او مائی گاڈ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا شاویز نے اسے موبائل اٹھا کر دیا تو ایک پل کے لیے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا ہی نہ سکا نارنگی رنگ اس کے سفید رنگ پر بہت سوٹ کر رہا تھا آنکھوں کا کاجل بالو کی لٹے لبو کی مسکراہت ہر عدہ اس کی دل فریب تھی اس کے لبو پر رومانوی مسکراہت نے جنم لیا ٹھینک یو سو مچ موبائل واپس لیتے ہوئے ناز کے ہاتھ شاویز کے گرم ہاتھوں سے مس ہوئے تو اس کے جسم میں جیسے ایک لہر سی دوڑ گئی ایک عجیب سے احساس نے اسے آگھیرا سنبل کو ناز کی یہ عدہ بہت بری لگی مگر اس نے یہ سب کچھ اگنور کر دیا میرا نام شاویز ہے اور آپ کا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے شاویز نے اپنا تعریف کروایا مائی سیلف ناز آپ سے مل کر خوشی ہوئی اسے تپاک دل سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تو سنبل نے تیکھی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا بس نہیں چلا ورنہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی آپ کے اس موبائل کو اس نے پھل جڑی چھوڑی اوہ نہیں اس کو تو اب عادت ہو گئی ہے اس کے چھٹکلے پر وہ بھی ہزتی مگر سنبل جل بھن کر رہ گئی سنبل کے ایک زوردار لات ٹیبل کی نیچے سے شاویز کو ماری وہ فوراں سمجھ گیا جی یہ میری دوست سنبل شاویز نے اپنی طرف سے تعریف کروایا ہیلو سنبل نائس ٹو میٹ یو مسنوی مسکرہات کے ساتھ سنبل نے جواب دیا مگر وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی روادار نہیں تھی اس سے پہلے کہ شاویز اس کو بیٹھنے کی آفر کرتا اس کے موبائل کی رنگ ہوئی ہیلو میں کب سے تمہارے فون کا ویٹ کر رہی ہوں کہاں ہو تم میں پلازا میں ہوں اوکے میں آ رہی ہوں یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا سوری مجھے جانا ہوگا مسکرہات کے ساتھ اس نے شاویز کی طرف دیکھا کوئی بات نہیں پھر ملیں گے شاویز کی بات پر سنبل بھڑکو کی جی ضرور یہ کہہ کر وہ آگے چل دی اور شاویز جاتے ہوئے اس کو دیکھتا رہ گیا تم بھی ساتھ ہی چلے جاتے یوں پیچھے سے دیکھنے سے کیا ہوگا سنبل نے فورا جملہ کسا اس کی پیشانی پر شکن دیکھ کر وہ مسکر آیا کاش وہ آفر کرتی میں تو اس کے ساتھ اس کے گھر تک چلا جاتا شاویز نے رومانوی انداز میں ایک بار پھر اس راہ کو تکا جہاں سے وہ گزری تھی تو پھر جاؤ وہ گسے میں وہاں سے کھڑی ہو اٹھ کر کھڑی ہو گئی ارے تم کہاں چل دی شاویز بوکھلا گیا مگر وہ کچھ نہ بولی اچھا بابا سوری اب تو بیٹھ جاؤ میری جان ناکمو چڑھا کر وہ بیٹھ گئی اور تم نے اسے یہ کیوں کہا کہ میں تمہاری دوست ہوں فوراں سوال لگا مطلب وہ سمجھ نہ پایا تم نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں تمہاری منگیتر ہوں کہیں اس نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا ہا 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 اب شادی سے پہلے ہی شک شروع کر دیا تم نے مجھے لگتا ہے تم بڑی شکی بیوی بنو گی ایک کہکہ لگاتے ہوئے گویا ہوا مگر وہ کہکہ اس کے سوال کا جواب نہیں تھا میرے لئے دوستی کا رشتہ ہر رشتے سے بہتر ہے اور تم پہلے میری ایک اچھی دوست ہو بعد میں منگیتر سنجیدہ ہو کر کہا ہفتہ بھر کیسے گزرا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا فائق نادی اور سنبل نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر شاید وہ کچھ سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہ تھی ہمیں ماف کر دو اگبی پلیز ہمارا وہ مطلب نہیں تھا ہم تو بس فائق نے اجلت سے کہا نہیں تمہیں مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں اس نے اپنی نظر اپنی نوٹس پر گاڑی ہوئی تھی مگر ہماری وجہ سے سنبل نے بھی کچھ کہنا چاہا ہاں اگبی ہم تو بس یہی چاہتے تھے کہ تمہاری محبت کی کشتی کو پار لگا دے مگر نادیا نے بھی اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی ہر کشتی کو کنارہ مل جائے ایسا کم ہی ہوتا ہے تم جانتی ہو جب کشتی دریا میں تیرنا شروع کرتی تو اس کے مسافرے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی منظر پر پہنچ بھی پائے گی یا نہیں بس ایک امید ہوتی ہے ایک آس ہوتی ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اس نے پوری گفتگو میں اب تینوں کی طرف نگاہ کی تھی اور تم جانتی ہو جب میں نے اس محبت نامی کشتی میں قدم رکھا تھا تو لہروں نے اسی وقت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا مجھے اسی وقت اپنی منزل دور جاتی محسوس ہوئی تھی مگر میں اس کشتی سے نہیں اتری میں جانتی تھی منزل بہت دور ہے راستہ بہت کٹھن ہے انسان کا عمل دخل ہے مگر ایک امید تھی ایک روشنی تھی ایک چاہت تھی جو کنارہ دکھا رہی تھی ایک پل توقف کیا اس کا مطلب تم یہ سب کچھ جانتی تھی سنبل نے اس تفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا نہیں میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی مگر مجھے ایسا لگتا ضرور تھا کوئی انسان ایسے ہی کسی سے نفرت نہیں کرتا ہر نفرت کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی راست چھپا ہوتا ہے آنکھوں کی نا امیدی اب غائب ہو چکی تھی مگر کیا وہ فائق کی بات ادھوری رہ گئی مجھے معلوم ہے وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا مگر اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی آج نہیں تو کل وہ مجھے اپنے گزرے کل کے بارے میں ضرور بتائے گا اور مجھے یہ بھی امید ہے ایک نہ ایک دن وہ میری محبت اس کی نفرت کی جڑوں کو کاٹ کر پھیک دے گی محبت کا بیچ ایک نہ ایک دن اس کے دن میں ضرور اگے گا مجھے امید ہے ایک حسرت اس کے دن میں تھی جو زبان پر آ ہی گئی کاش ایسا ہو حسد بھرے لہجے میں اس نے جواب دیا اخبی یہ زہاب کیوں نہیں آ رہا یونیورسٹی سر احسن کی اچانک سوال پر وہ بوکھلا گئی وہ ششو پنج سے اس کے چہرے کو تکنے لگی کیا مطلب ہے سر آپ کا زہاب یونیورسٹی نہیں آ رہا اس نے دوبارہ استفسار کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج تک اس نے کبھی یونیورسٹی سے چھٹی نہیں کی آندھی ہو یا توفان ہر حال میں وہ کلاس میں پہنچا تھا مگر اب اس کی غیر حاضری کی خبر کا سن کر وہ کافی حیران ہو گئی تھی ہاں وہ تو پچھلے ایک ہفتے سے نہیں آ رہا میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لو تم تو اس کی قزن ہونا اس نے غیر یقینی طور پر کہا وہ واقع نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہا کہیں اس دن کی بات سے تو نہیں وہ خود ہی جواب تراشنے لگی مگر حقیقت تو اس سے مل کر ہی پتا چلتا مگر وہ وہاں کیسے جا سکتی تھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں امی کی طریف سے کہے گئے یہ الفاظ ہر بار اس کی طرف بڑھتے قدم روک دیتے مگر محبت تو کسی روک ٹوک کی محتاج نہیں لاک دور رہنے کی کوشش کی مگر دل تو آخر وہ چورا کر لے ہی گیا تھا مجھے اس سے ملنے جانا ہے مگر وہ کلاس ختم ہونے تک بس یہی سوچتی رہی مگر کوئی جواب نہ مل پایا اب دوسری طرف یار اب پڑھائی کی طرف بھی توجہ کر لیں اگلے من پیپرز ہے کیا لکھے گا ادھر بریک ٹائم زہا بھاریس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھا میکزین پڑھ رہا تھا اچانک اس کی طرف سے کی گئی نصیحت پر وہ بوکھلا گیا یہ ماضی کا حال ہے تو اب کیا کر رہا ہوں میں اس نے دو ٹوک جواب دیا اور گردن موڑ کر میکزین کے ورکوں کو پلٹنے لگا میکزین میں ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ تھے جو میل موڈلز زیبتن کیے ہوئے تھے جناب میں یہ والی سٹڈی کی بات نہیں کر رہا فیزکس کیمسٹری میٹس کی بات کر رہا ہوں اس کے ہاتھ سے میکزین چھین کر ٹیبل کی دوسری جانب اچھال دی زہاپ کی یہ بات بری لگی اور فوراں بدلہ اتارے ہوئے اس کے سامنے پڑی کیمسٹری کی بھگ بھی دوسری جانب اتار دی مگر مل گیا سکون زہاپ کی اس حرکت پر اس نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا ہاں بہت سکون ملا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر زہا بیٹھا وہ اب چھت کو گھوڑنے لگا یار سمجھ جا کچھ پڑھائی کر لے ابھی تیری عمر نہیں ہے ان چکروں میں پڑھنے کی ساری عمر پڑی ہے آگے جھک کر کیمسٹری کی بھگ اٹھائی اور دوبارہ کھول کر سامنے رکھ لی اور پھر ورک پرٹ کر مطلوبہ صفحہ تلاش کرنے لگا کون سا پیش تھا یار وہ اپنے آپ میں بڑھ بڑھایا اچھا جی جب تو جب تو تم یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں اسے کتنا چاہنے لگا ہوں اس نے ایک بار پھر سے اس کی کتاب بند کر دی اور ہتیلی پر چہرہ رکھ کر استفسار کرنے لگا ہاں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ عشق بازی چھوڑ دے اور سٹڈی پر دھیان دے اس بار اس نے کتاب کھولنے کی صحیح نہ کی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ایک بار زہاب باتوں میں لگ جائے تو اس کے سامنے پڑھنا ناممکن ہوتا ہے لیکن یار اس کا ٹیسٹ سب سے منفرد ہے ایک الگ ہی سواد ہے اس عشق میں وہ واقعی سخا کو چاہنے لگا تھا بہانے بہانے سے اس کی فلیٹ کے چکر لگانا اس کی عادت بن چکی تھی اس کا ہستہ مسکراتہ چہرہ زہاب کو پورے آب و تاب سے مائل کر رہا تھا اس کو دیکھتے ہی اس کا دل خود بخود اس کی طرف کھیچا چلا جاتا تھا اسٹڈی کی طرف دھیان بھی کم ہو گیا تھا بس ہر وقت اس کا خیال اس کے دل و دماغ پر ہاوی رہتا اٹھتے بیٹھتے اسی کے بارے میں سوچتا ہارس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اسی کے خیالوں میں مگن رہتا یہ سب کچھ پہلا قدم تھا گھر میں رہتے ہوئے تو وہ کچھ اپنے آپ کو کابو میں رکھ لیتا تھا مگر اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا گھر میں بھی اس کا انداز بدلہ بدلہ رہتا تھا اس کے ڈیڈ اور موم یہ سب کچھ نوٹ کر رہے تھے مگر کہا کچھ نہیں بچہ سمجھ کر ٹال دیتے مگر ہر بات کو بچہ سمجھ کر ٹالا نہیں جا سکتا اور یہی غلطی انہوں نے کی اس کے بچپنے کی ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیل دے دی تھی اور یہ تو پھر تم جانتے ہی ہو یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کر جانا ہے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے لیکن شاید تم نے یہ نہیں سنا تجھ پر جیون وار چکا ہوں لیکن اب بھی ایک خواہش ہے دوجہ جیون بخشے رب تو پھر سے تیرے نام لکھوں اور پھر اینڈ کچھ یوں ہوگا تو چلا گیا میرے ہمسفر ذرا دیکھ مڑ کر ایک نظر میری کشتیاں ہے جلی ہوئی تیرے ساہلوں سے ذرا پرے تم جیسے دوست نہ بس بد دعائے ہی دینا کبھی دل سے دعا مت دینا جل بھن کر گویا ہوا یار انسان کو ایسے عمال کرنے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر خود بخود دل سے دعا نکلے مگر تمہیں دیکھ کر تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا مجھے دیکھ کر تو کیا بات تو پوری کرو تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو مگر کیوں انجان بن رہے ہو اس نے سمجھانے کی آخری کوشش کرنا چاہیے ہاں حارس میں جانتا ہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بار اس کا لہجہ خاصا نرم تھا انداز بھی بدل چکا تھا تم ٹھیک کہتے ہو یہ عمر مناسب نہیں محبت کے لیے ابھی تو میں ایف ایس سی کا ہی سٹوڈنٹ ہوں لیکن یار یہ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو دنیا جانتی ہے مگر یہ دل تو نہیں جانتا یار تمہاری بار ٹھیک ہے اس عمر میں محبت نہیں ہونی چاہیے مگر دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ محبت اس عمر میں ہوتی ہے اس کی بات پر وہ حقہ بکہ رہ گیا دیکھ حارس تمہارے سمجھانے سے پہلے ہی میں اپنے آپ سے لڑ چکا ہوں بہت کوشش کی اپنے آپ کو اس کے خیالوں سے دور رکھنے کی مگر محبت پر زور نہیں چلتا میرا ہر خیال اس کے چہرے پر آ کر بے بس ہو جاتا اس کی ادائے میرے دل پر نقش کر چکی ہے اور جو بات دل پر ایک بات نقش کر جائے اسے تو تم بھی جانتے ہو مٹانا آسان نہیں ہوتا میں چاہ کر بھی اب اسے بھلا نہیں سکتا میں اس سے محبت کرتا ہوں میں واقعی سخاہ کو دل سے چاہتا ہوں تم جانتے ہو جب تک میں دل میں ایک بار نہ دیکھ لو اسے میرے دل کو قرار نہیں ملتا ایسا محسوس ہوتا ہے جسے کچھ رہ گیا ہے کچھ ایسا جو میرے لیے بہت اہم تھا جو مجھے کرنا تھا مگر نہیں کر پایا پھر ساری رات مجھے بیچینی رہتی ہے میں کروڑ بدل بدل کر ہلکان ہو جاتا ہوں مگر نین مجھے آتی ہی نہیں نین بھی مجھ سے خفا رہتی ہے اب تم ہی بتاؤ اب میں کیسے واپس جا سکتا ہوں اس کی باتوں میں سچائی تھی آج جو پہلے والا زہاب نہ تھا یہ تو کوئی اور ہی تھا اس کی باتوں میں پختگی تھی لہجے کا انداز ہی بدلا ہوا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر یقین کر رہا تھا اور کیا وہ جانتی ہے سب سے اہم نقطہ تو اس کی رضا مندی تھی مگر شاید یہی اس محبت کی کمزور کڑی تھی شاید ہاں یا پھر شاید نہیں وہ خود ہی تانہ بانہ بن رہا تھا اس کا مطلب یہ سب تمہاری فیلنگز ہے اس کی نہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچتے پہنچتے رہ گیا کہہ سکتے ہو اس نے چھنڈیاں بھرتے ہوئے ایک بار پھر چھت کو گھورا جب تمہارے موم اینڈ ڈیڈ کو معلوم ہوگا تو پھر وہ جملہ مکمل ہی نہ کر پایا کہ سامنے جمیلہ بیٹھا دونوں نے موضوع بدل لیا یار مجھے میت کا چپٹر کروانا مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آرہا جمیل نے پانچ اشاریہ ایک بشک کھول کر ہاریس کے سامنے رکھ دی کیوں سر کی سمجھ نہیں آئی کیا زہاب نے بینیازی سے کہا وہ اپنی پرانی روش میں لوٹ آیا یہ دیکھ کر ہاریس کے چہرے پر ایک مسکراہات آئی جناب ان دنوں میرا ایکسیڈن ہوا تھا اس لئے کلاسز ہٹن نہیں کر پایا اسے لہجے میں جمیل نے جواب دیا اس کو چھوڑو اس کی تو عادت ہے میں کرواتا ہوں دکھاؤ گراف تو دراؤ کرنا آتا ہے نا اس نے ازبات میں سر ہلایا پھر تو مشکل ہی نہیں ابھی سمجھائے دیتا ہوں اس نے اپنی بکس ایک طرف کی اور میٹس کی بکس اپنی طرف کرتے ہوئے اس کو سمجھانے لگا سب سے پہلے تو ہم مساوات میں ایکس کی قیمت زیرو زیرو پر کرتے ہیں اور وائے کی قیمت اخذ کرتے ہیں اور پھر بعد میں وائے کو زیرو رکھتے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی زہاو دوبارہ سکھا کے خیالوں میں کھو گیا کاش تم میری اس قیفیت کو بھی نہ کہے سمجھ سکو آنکھیں بند ہو گئی وہ انہی خیالوں میں مہو تھا جسم اس کا گھر جسم اس کا گھر میں تھا مگر ذہن کسی اور ہی دنیا میں آباد تھا یہ ہے ہمارا بیٹا زہا آج اسے اچھی طرح تیار ہونے کو کہا گیا تھا گھر میں کوئی فنکشن ہے یا کوئی اور بات اسے کوئی غرض نہ تھی اس کو جو بتایا گیا اس نے شریف زادوں کی طرح اس پر عمل کرنا شروع کر دیا یہ بلیک سوٹ پہننا یہ تم پہ بہت جشتہ ہے اکرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی مگر وہ تو اس کے سامنے ہی تھی مگر دکھائی کیوں نہ دی شاید آنے والے لمحات کا اثر ابھی سے ہو رہا تھا نہیں بلیک کیوں پہنے آج آج کے دن میرا بیٹا تو گری سوٹ پہنے گا میسیس رفیق نے اپنی بیٹی کی پسند کو رد کر دیا اور اپنی خواہش کو ترجیح دی امی یہ میرا بھائی ہے میری پسند کو ترجیح دے گا سمجھی آپ اس نے موم کی پسند کیے گئے سوٹ کو ایک طرف کر دیا اور زہاب کی ہاتھوں میں بلیک سوٹ تھما دیا میں یہ کیوں کر پہن رہا ہوں دل میں ایک خیال ابھرا مگر دونوں کا ہستہ مسکراتا چہرہ دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکا آج حد سے زیادہ اس کے چہرے پر سنجید گی تھی راستوں کے ہمراہی اتنی دیر کیوں کر دی وہ اب تیار ہو چکا تھا باہر ٹی وی لاؤنج سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا مگر آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی اسے ایسا لگا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہہ کہے لگا لگا کر باتیں کر رہی ہو یہ کہہ کہے اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہے تھے مہمان سب آ چکے تھے مامو ابھی آپ نے باہر نہیں آنا تھوڑی دیر میں میں لینے آوں گا آپ کو ٹھیک ہے تب تک آپ نے باہر نہیں آنا ننی رمشا یہ کہنے کمرے میں آئی اور گھر والوں کا پیغام دے کر واپس چلی گئی آخری پڑاؤ ہے اب تو چل چلاؤ آئینے کے سامنے اس نے اپنے آپ کو دیکھا واقعی وہ حسین لگ رہا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی اگر کوئی لڑکی اسے دیکھ لیتی تو اپنے آپ کو اس پر ہوا کر دیتی مگر اسے تو کسی اور کی ہی خواہش تھی کسی اور کی خواہش تھی ہی نہیں اسے تو صرف سخا کی خواہش تھی اس کی چاہت ہی جو دل میں باقی تھی منزل کو جانے سے خوف مجھ کو آتا ہے منزلوں کو جانے سے خوف مجھ کو آتا ہے مامو آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوز نہیں ہونا اوکے آپ لڑکی نہیں ہو لڑکے ہو آپ کو پتا ہے جب پھک پھکو کو دیکھنے آئے تھے تو وہ بے ہوش ہی ہو گئی تھی کہیں آپ بھی بے ہوش مت ہو جانا ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کی سمات میں دخل اندازی کر رہے تھے مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا رمشا تمہاری زبان کو زیادہ ہی چل رہی ہے اکران تمبی کی تو وہ خاموش ہو گئی اتنا گہرا گھاؤ ہے وقت پر ملے ہوتے تیرے اور میرے بھی کچھ تو سلسلے ہوتے سامنے اس کے ڈیڈ کی دوست شفیق اور ان کی اہلیا مرسیس شفیق اپنی بیٹی کے ساتھ بھی راج مانتے جانے انجانے میں اس نے بھی وہی رنگ زیبتن کیا ہوا تھا جو زہاب کو پہنا ہوا تھا رنگ بلیک تھا مگر گری کلر کا شیڈ بھی نمائی تھا وہ بھی اس کی طرح جازب نظر تھی مگر اس کی آنکھوں آنکھوں کو تو بس ایک ہی چہرہ اس کی آنکھوں میں تو بس ایک ہی چہرہ تھا وہ سخا کا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشمیں سناتی ہو کہ آخر کیا ہوا تھا زہاب کے ساتھ کیوں وہ اتنی نفرت کرتا ہے محبت سے اور کیا کبھی اگبی کو اس کی محبت مل پائے گی یہ سب کچھ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشمیں پھر ملیں گے اللہ حافظ